گناہوں سے بچاؤ جو ہے اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو ہم کئی گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پولیس نہ پکڑ لے یا حکومت کا خوف ہوتا ہے یا اپنے باپ دادا کا خوف ہوتا ہے یا لوگ دیکھنا لیں اس تصور سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اس تصور کے تحت گناہوں کو چھوڑنا قطعا مفید نہیں ہے فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے میں ہے جیسے نبی الاسلام کی حدیث رجل اندعت فمرات ذات منصب و جمال فقال انی خاف اللہ جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے خوف کی بنا پر جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں پکڑا جاؤں گا یہ عزیز مصر مجھے سزا دے گا بلکہ معاذ اللہ کہا اللہ کی پناہ کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی نگرانی کا تصور یہ ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کی نگرانی سے ڈر جائے اور یہ تصور ہمیشہ اس کے دل میں قائم اور موجود رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے چاہے وہ رات کی تاریخی ہو یا دن کا اجالہ ہو اور ہر بات کو سن رہا ہے چاہے وہ بلندہ واد سے کہوں یا آہشتگی سے کہوں اللہ تعالیٰ سے کوئی شئے اوجھل نہیں کوئی شئے مخفی نہیں ہے بس یہ سوچ اس کے اندر پر قرار ہو جائے اور اسی سوچ کے تحت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے